ایک وقت کی بات ہے ایک خوبصورت گاؤں میں ایک چالاک پرندہ رانو اپنی قیمتی گائے کے ساتھ رہتا تھا وہ گائے رانو کی چھوٹی سی فیملی کا سب کچھ تھی اور خوشخبری یہ تھی کہ گائے جلد ہی بچہ دینے والی تھی رانو کا چھوٹا بیٹا کوکو بے سبری سے روز پوچھتا اماں تازہ دودھ کب ملے گا رانو محبت سے مسکراتی اور کہتی بس تھوڑا سا اور انتظار کرو پیارے جلد ہی اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا گائے نے ایک خوبصورت پچھڑے کو جنم دیا اور رانو کی دنیا خوشیوں سے بھر گئی ہر چیز مکمل لگ رہی تھی لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی چند دن بعد ایک دن ایک شریر کوبوں کا گروہ رانو کے پاس آیا وہ گاؤں میں رانو کی گائے کے بارے میں سن چکے تھے ان کے دل میں لالچ بھر چکی تھی رانو ہم نے سنا ہے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے کیوں نہ ہم تمہاری گائے خرید لیں انہوں نے بڑی چالاکی سے پیشکش کی رانو پہلے تو ججگ گئی مگر گھر کی مرمت کے لیے پیسے واقعی چاہیے تھے آخر کار وہ مان گئی اور اپنی گائے کو آٹھ آزن روپے میں ان کو بیچ دیا اس نے گائے کو الودا کہا دل میں بوجھ اور آنکھوں میں نمی لیے لیکن اوہ وہ قواہ تو دھوکے باز تھے گائے کو خریدنے کے بعد انہوں نے اس کا خیال بلکل بھی نہ رکھا گائے اور اس کا بچھڑا بس سوکھے گھاس پر گزارا کرنے لگے گائے کمزور ہونے لگی اور بچھڑا بھوک سے ترپنے لگا کیونکہ کوہوں نے سارا دودھ خود لے لیا افسوس آخر کار بچھڑا بھوک اور کمزوری سے مر گیا گائے نے روتے ہوئے کہا کاش میں رانو کے پاس ہی رہتی میرا بچھڑا بچ جاتا ادھر رانو کو حقیقت کا علم نہیں تھا جب وہ کوہوں کے پاس بقیہ رقم لینے آئیں تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کی خوبصورت گائے کمزور اور بچھڑا غائب یہ کیا کیا تم لوگوں نے اس نے غصے میں کوہوں سے پوچھا کوہوں نے بے پرواہ انداز میں کہا اب یہ بیکار ہے تمہیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے رانو نے اپنی گائے واپس لینے کی کوشش کی مگر کوہوں نے دھمکی دی یہ اب ہماری ہے چلی جاؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے مگر رانو کا دل ٹوٹ چکا تھا اس رات وہ سو نہ سکی اس کا دل گائے کے درد سے بھرا ہوا تھا اگلی سبا جب کوہوں نے گائے کا دودھ نکالنے کی کوشش کی تو گائے نے انہیں ایسی زوردار لات ماری کہ وہ زمین پر گرتے چلے گئے ہاں وہ گائے اب بھاگنے کے لیے تیار تھی وہ رسی توڑ کر رانو کے گھر کی طرف توڑ پڑی رانو نے اپنی گائے کو واپس آتے دیکھا اور خوشی سے اسے گلے لگا لیا اس نے وعدہ کیا کہ اب کبھی اسے چھوڑے گی نہیں کوئے جو اب بری طرح پڑ چکے تھے کبھی دوبارہ اس گائے کے قریب نہ آئے اور پھر کوکو کو آخر کار وہ تازہ دودھ مل ہی گیا جس کا وہ بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اور کووں کو یہ سبق ملا کہ لالچ اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے یہ کہانی ہمیں یاد بلاتی ہے کہ محبت اور محربانی ہمیشہ جیتتی ہیں جبکہ لالچ اور ظلم کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں